دلِ بسمِل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب ناد پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یہاں آپ لوگ بہت خاموش بیٹھیں بے شک بے شک بہت خاموش بیٹھیں آپ لوگ سبحان اللہ بلکل نہیں ہونا ہے ناد پڑھنے والے دل سے ناد پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ تقریر بھی ہوگی اور بہت دل کے ساتھ ہوگی آپ پہترات کو ہونا چاہیے کہ جب پڑھنے والا انسان اپنا دل دے سکتا ہے تو آپ کا وہی حق بنتا ہے کہ یہاں آپ کو بنا پھر بڑا نکال دے دیں یہاں آپ کا حق بنتا ہے آپ تو اس طریقے سے خاموش بیٹھے ہیں کہ ایک صاحب کی نئی نیشادی ہوئی وہ نئی نیشادی ہوئی ان کی جب وہ سسرال گئے تو ساس سے ملنے کر گئے جو سسرال گھومنے کے لیے گئے تو اتفاقاً ان سے ساس ملی انہوں نے ساس سے سلام کی اسلام علیکم ان کی امہ جو ساس تھی ان کی وہ بولی والیکم اسلام اتنا کہے کہ صریف خیرت پوچھ چلے آئے زیادہ بولیں نہیں اب ساس جو ہیں وہ اپنے داماد کی پیچھے پیچھے آئیں وہ کہنے لگے پتا نہیں داماد کیا باتیں بولتے ہیں داماد بلکل بھی بہت شرماتے ہیں جب وہ گئیں تو داماد گھر پہنچ گئے اتفاقاً سے ساس کی ملاقات داماد مطلب اس لڑکے کی ماں سے ہو گئی اس لڑکے کی ماں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی یہاں اپنے لڑکا بڑا جی کچھ بولتا ہی نہیں ہے کہاں نئی نشادی ہوئی ہے بولتا ہی نہیں ہے کچھ تو کہا ہمارا لڑکا ہاں کچھ بولتا نہیں ہے تو وہ ٹھیکہ کہا اپ کی آئے اپ کی آئے تو اچھے طریقے سے بول چال کریں اپ کی طرح اچھے طریقے سے بولیں جب ساس چلے گئی کچھ دن کے بعد لڑکے نے کہا اممہ ہم اپنی بیوی کے جو ہے میکی میں جا رہے ہیں مطلب اپنی سسرال جا رہے ہیں تو اممہ نے کہا بیٹا ایک بار گئے تھے تو بہت بڑا پہاڑ گرہ کے آئے تھے اب کون ساں تمہارے کھڑ کر گا ہوگی تو اممہ نے کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا اممہ میں زیادہ بولتا پسند نہیں کرتا ہوں کہا اممہ میں زیادہ بولتا پسند نہیں کرتا ہوں تو اممہ نے کہا بیٹا اگر زیادہ بولتا پسند نہیں کرتے ہو تو صرف اور ہاں اور نامی جواب دینے کرو تو بیٹے نے کہا مطلب کیا کہا جو تمہاری اممہ تمہاری ساس کہا کریں پہلا سوال کریں تو کہہ دیکھو رو ہاں اور دوسرے سوال میں کہہ دیکھو رو نا کہا ٹھیک اممہ ایسی کریں گے ایک بار جب پہنچے دوسری مرتبہ سسرال گئے اپنی تو اتفاقا ساس سے ہی ملاقات ہو گئی کہا سلام علیکم ساس نے کہا بیٹا ٹھیک ہو کہا ہماری جو بیٹی ہیں آپ کے لکے میں وہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی جو آپ کے لکے میں ہیں وہ ٹھیک ہے ساس بولی کہ بیٹا بخار آگیا تھا ساس بولی کہ بیٹا بخار آگیا تھا بولے ہاں بولے کہ دوائن دلوائی تو یہ ایسے کبھی کبھی بات ہو جاتی ہیں آپ لوگ خاموش نہ بیٹے ہیں بلکہ محفل بیٹے ہیں یہ محفل ملاد ہے ملاد محفل ہے میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہمارا دل کہتا ہے میرے غوث آزم بھی آئے ہیں خواجہ پاک بھی آئے ہیں میرے سرکار تشریف لائے ہیں تو آپ خاموش نہ بیٹے بلکہ سبحان اللہ بولتے جائیے اب یہ شیر سنیے مچھل کے بولے سبحان اللہ دلے بسمیل سملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دلے بسمیل سملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نات پڑتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نات پڑتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اللہ حج سے لوٹنے والا کوئی حجی دیار مصطفیٰ سے دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حجی مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نارہ تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ پتی پتی پھول پھول نعرہ تکبیر مطلقے بولے سبحان اللہ کہ دلِ بسمِل سملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نات پڑتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دیارِ مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے چلو چل کر کریں نبی کے شہر کا چرچہ لوگو چلو چرچہ کریں نبی کا شہر کے لوگو سکونِ قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سکونِ قلب ملتا ہے سکونِ قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے حضرات بہری پیارے انداز سے ناتِ سلیالا گنگنا رہے تھے محمد عابد رضا اب آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں ایک ایسے مقرر کو پہنچانا چاہتا ہوں مقرر بیان مقرر شولہ بیان فصیح البیان حضرت علامہ و مولانا حافظ قاری علامہ و مولانا محمد عمران رضا صاحب قبلہ سے وہ آئیں اپنے پیارے خطاب سے ہم سامائین کے قلب کو مرور و مجلع فنمائیں بات ابھی میرے بھائی نے نعرہ تعدش شریعہ لگایا تو نعرہ تعدش شریعہ کے حوالے سے یہ شیر سلے کہ صرف دالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے صرف دالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے اپنے پنجے میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے بات شریعہ کی عداوت نہ کہیں پر کرنا ابھی ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے ابھی یہ شیر سنیے کہ کسی بہت دن پہلے راحت اندوری نے کہا تھا اگر خلاف ہے ہونے تو جان دوڑی ہے اگر خلاف ہے جانتے ہیں راحت اندوری کو راحت اندوری بہت بڑا شیر گزرا ہے اس نے یہ شیر لگاتا کہ اگر خلاف ہے ہونے تو جان دوڑی ہے یہ سب دھوڑا ہے کوئی آسمان دوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے موھ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے اور اس شعر میں کہا تھا کہ سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اسی شیر کو دیکھتے ہوئے ایک شاعر نے کہا خدا کا فضل ہے ہم پر کوئی ہتیار تھوڑی ہے ہمارے ہاتھ میں مسواک ہے تلوار تھوڑی ہے خدا کا فضل ہے ہم پر کوئی ہتیار تھوڑی ہے ہمارے ہاتھ میں مسواک ہے تلوار تھوڑی ہے یہ دولت مفد میں ملتی نہیں اے دلے نادا نبی کے عشق میں ہر آدمی بیمار تھوڑی ہے فرشتوں نے کہا آگے بڑھو جاؤ جہنم میں وہابی جنت الفرداؤس کا حقدار تھوڑی ہے آئیے حضرات مقرر کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت فضاؤ میں کر لیا جائے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں دولوں ہاتھوں کو اٹھائیں کر زوردار نعرے لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت پیزان اعلیٰ حضرت پیزان اعلیٰ اکرام نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ آج بڑی خوشی کے ساتھ مجھے یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ جس جگہ محفل ملاد پاک ہے ذکر رسول ہے ماشاءاللہ یہاں پر لوگوں کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں کچھ مہمنان حسرات بھی اپنے گھروں سے تشریف لے کر آ گئے ہیں اور اس وقت وہ اپنے بستر پر آرام فرما ہیں بچارے بڑی مشکلوں سے تھک کر آئے ہیں تو سوچ رہے ہیں تھوڑا آرام کر لیں اور جب بریانی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی فاتحہ میں حصہ لے لیں گے یعنی کہ انگلی کٹا کر حصہ لے لیں گے کہ ہم نے بھی محفل ملاد پاک سمات فرمائی جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنيا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل من خردل فتکن في صخرة او في الصماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنيا اقم صلاة وامر بالمعروف وانہا عن المنکر وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم آپ سب سے پہلے امام الانبیاء اشرف الانبیاء سیدنا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھے با آوازِ بلند درودِ پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک کیا ہے کہ جس جگہ میرا ذکر ہو اور جہاں مجھ پر درود پڑھنے کا حکم دیا جائے پھر لوگ مجھ پر درود نہ پڑھیں تو اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہے کوئی بخیل نہیں ہے کوئی کنجوس نہیں ہے تو میں پھر تمامی سلامی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پھر دوبارہ آپ درودِ پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمہ نقصِ جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شماہے کے دھوا نہیں اب اس شیر کی تشریح سننا تشریح کا ہے اس شیر کی عالی حضرت نے کس طرح اس شیر کی تشریح کی ہے پہلے آپ اس کے معنی سمجھنا عیب بولتے ہیں نقصان کو کھوٹ کو کمی کو اور خار بولتے ہیں کانٹے کو اور شما بولتے ہیں مومبتی کو اور جہاں مومبتی ہوگی وہاں پر دھواں ہونا لازم ہوگا بتاؤ دھواں ہوگا نہیں ہوگا تو کیا کہا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے اللہ تبارکہ وطالہ نے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمال کا حسن عطا فرمایا کہ آپ کے حسن میں کوئی کسی کمی کی بات تو دور کسی کھوٹ کا گمال بھی نہیں کر سکتا بے شک ایک چیز دوسری دنیا کا وہ کون سا پھول ہے جس میں کانٹا نہ ہو بتاؤ دنیا کا کوئی ایسا پھول ہے جس میں کانٹا نہ ہو مگر مدینے کا پھول ہر کانٹے سے دور اور ہر کانٹا میرے آقا سے دور بے شک دو تیسری جہاں بھی شمعہ ہوگی وہاں پر دھواں ہونا لازم ہوگا مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمعہ رسالت ہے کہ دھوئے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں لگا بے شک بے شک سبحار اللہ کمال حسن حضور ہے کہ گمہ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شماں ہے کہ دھوا نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ سورہ لقمان کی کچھ آیتوں کے بعد میں دو سورتیں شروع ہی ہیں کیا حکم ہے اس کے اندر اللہ تبارکہ و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا یا بنیہ انہا انتکو مثقال حبت من خرد لنفتکن فی سخرا کیا فرمایا اے میرے بیٹے حکم خدا کا اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کیا کہا یا بنیہ انہا انتکو مثقال حبت من خرد لنفتکن فی سخرا نفاتی او فی الارض یا زمین میں کیوں نہ ہو یا آسمان میں کیوں نہ ہو اللہ تبارکہ و تعالی اس کو لے آئے گا یعنی کہ اے میرے بیٹے اگر تم آج کسی کی برائی کرو گے تو تم یہ سوچتے ہو کہ وہ برائی ہم سے چھپ جائے گی ہم چھپا لیں گے اور دوسرے لوگوں کو پتا نہیں لگے گا لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارکہ و تعالی ہر چیز کو جان لے گا اور وہ اب بھی جاننے والا ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصدور حتیٰ کہ سینوں کے چھپے ہوئے راز کل قیامت کے روز باہر آ جائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ وَحُسِّلَ مَا فِي الصدور ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تبارکہ و تعالی ہر باریک چیز کو جانتا ہے ہر صغیرہ کبیرہ بنا براہی کو چھوٹی سے چھوٹی برائی کو خدا جانتا ہے تو اس بات سے اس آیت سے پتا کیا چلتا ہے کہ جب حضرت لقمان انہیں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے تو دنیا کے اندر کسی کی برائی مت کرنا تو اب یہ حکم تمام پر واجب ہو گیا تمام پر عام ہو گیا کہ جب کوئی بھی اپنے بیٹے کی پرورش کرے تو وہ اپنے بیٹے کو برائی کا حکم نہ دے برائی سے روک لے یہی تو حکم ہویاں سے اپنے بیٹے کو برائی کا حکم نہ دے اور برائی سے روک لے تو ٹھیک اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے جب بچہ یا لڑکی پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دہنے کان میں آزان پڑھی جائے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے بچے کی پرورش ہو رہی ہے وہاں تمام دائیوں کو اور تمام خادماؤں سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس بچے کے کان میں دنیا کی کوئی آواز گونجنے نہ پائے اگر دنیا کے اندر سب سے پہلی آواز اس کے کان میں گونجے تو وہ اللہ اکبر کی صدایں اس کے کان میں گونجے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا حق ماں باپ پر اولاد کا ہے جی اب ماہرین نے یہاں پر کیا بیان کیا کہ جب چھوڑا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کے کان میں جب اللہ اکبر کی صدایں پہنچتی ہیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بچہ ان لفظوں کی سمجھ نہیں رکھتا فہم نہیں رکھتا جی جی لیکن ساری زندگی ان الفاظ اسے معنوس ہوتا رہتا ہے بے شک اور وہ الفاظ اس کے دل میں مؤثر ہوتے رہتے ہیں جی کیا ہوتے رہتے ہیں مؤثر ہوتے رہتے ہیں اور اس بچے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میری جو ولادت ہو رہی ہے محمد کے غلاموں کے گھر میں ہو رہی ہے مجھے محمد کی غلامی نصیب ہو رہی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا اولاد پر اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ کو اختیار ہے کہ وہ اس کو یہودی بنا دے یا نصارہ بنا دے یا مجوسی بنا دے یا جو دل کرے وہ اس کو بنا دے یا مغربی تحزیب کو فولو کرنے والا بنا دے یا سیٹوں سے بال کٹنے والا بنا دے افسوس آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے محول کے اندر ہمارے ینگ لڑکوں نے اپنے بال سیٹوں سے کٹانا شروع کر دیئے پوری مغربی تحزیب کو فولو کر لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا حتی کے سیٹوں سے بال تو کٹوائے اس کے بعد ریچ کی طرح بال اوپر رکھنا شروع کر دیئے بے شک حد تو یہاں تک ہو گئی کہ اپنے بالوں پر اپنا نام بھی لکھوانا شروع کر دیا بے شک بے شک افسوس تو اس بات کا ہے کہ دنیا والوں نے اس کو اتنا بھلا دیا کہ اس کو اپنا نام لکھوانے کی ضرورت پڑ گئی بے شک نام لکھوانے کی ضرورت پڑی اس بچے کو اگر کوئی اس سے مدرسے کا ایک عالم دین یا کوئی کہتا ہے کہ بیٹا یہ نام کیوں لکھوانے ہے تو اس کے جواب سننا کیا کہتا ہے پتہ ہو ارے مولانا صاحب اٹھارہ سور پہ لگی بے شک بے شک اب یہی بات کو اس کے باپ سے جا کے تو باپ کہتا ہے مولانا کیا ہو گیا اٹھارہ ہزار کماریاں بے شک بتاؤ کیا اولا ماں باپ کے حق اولاد پر یہ ہیں یا پھر یہ حق ہو سکتا ہے کہ جب بچے کی ولادت گھر کے اندر ہو تو پھر تم آتش بازی کرو پٹا کے اڑاؤ خوب پھوڑو کیا آقا نے اس بات کا حکم دیا یہ مہینہ کونسا ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اہل بیت کو ستایا گیا امام حسین کی لاش پر گھوڑے دڑائے گئے کہ آج تمہیں پتا نہیں خدا کا شکر ادا کرو اگر پیسہ زیادہ ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دو بیواؤ کی مدد کرو یہ کہا کہ رولز تم نے فولو کر لیے اس کے بعد کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں نازل نہیں ہو رہی خدا کا شکر ادا کرو کہ پتھروں کی باریس نازل نہیں ہوتی یہ تو محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ تم پر عذاب مسلط نہیں ہوتا محبوب مجھے کیا ہوا ہے میں تو ابھی اس امت کو عذاب میں پیس کر رکھ دوں صرف تیری وجہ سے تیری اداو کی وجہ سے اس امت پر میں عذاب نہیں ڈالتا بے شک بے شک جی کہ تم سب کچھ بھول گئے اگر بال رکھنے ہی ہیں تو میرے آقائے کریم کیسے بال رکھا کرتے تھے سنو آپ کی ذلف مبارک نہ ہی زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں اور نہ ہی زیادہ گھنگرے لو ہوا کرتی تھیں بلکہ تھوڑا سا تیڑا پن ہوا کرتا اور کبھی تو آپ کے مبارک کندھوں کو چوم لیا کرتی تھیں اور کبھی نصف کانوں تک ہوا کرتی تھیں اگر بال رکھنے ہے تو اس طرح سے رکھو سنت رسول پر عمل کرتے ہو رکھو مجھے بتاؤ جس انسان کو خدا نے حسین و جمیل بنا دیا ہو پھر وہ حسین بننے کی کوشش کرے تو کیا وہ حسین بن سکتا ہے اور صرف ایسے کو سب سے اچھی سکل و صورت پر بنا جا ہے اور وہ قسمیں کیا تھی انجیر کی قسم اور انجیر آپ نے کھایا بھی ہوگا اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں اگر انسان کھاتا رہے تو جسم انسان کا موٹا ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے دوسری چیز اگر کسی کو بلغم آ رہا ہو یا کھاسی ہو تو کھالے انشاء اللہ کھاسی ختم ہو جائے گی دوسری چیز وز زیتون اور زیتون کی قسم یہ زیتون ہے کیا زیتون ایک درخت کا نام ہے جو خوش پہاڑوں پر اگا کرتا ہے اور اس کی فطرت یہ ہے اور اس کے تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلانе کے بھی کام میں آتا ہے اور کھانے کے بھی کام میں آتا ہے دنیا کا کوئی ایساس تیل نہیں ہے جو کھانے کے بھی کام میں آتا ہو اور جلانے کے بھی کام میں آتا ہو دو قسم ے کھائیں پھر کہا وطوری سینینا اور تور سینہ کی قسم یہ کون سا پہاڑ ہے یہ کوہ تور ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی اللہ کے انوار کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی یہ وہ پہاڑ ہے اور آگے اپنے محبوب کی قسم کھائی اور اپنے خانے کعبہ کی قسم کھائی کہا کیا کہا وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس مبارک اور اس امن والے شہر کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم چار قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے بے شک بے شک سبحارلہ اب تمہارے پاس صرف بال کاٹنے رہ گئے ہیں سیٹوں سے وہ بھی اور بالکل مغربی تحزیب کو فولو کرنا رہ گیا ہے کیونکہ جب تمہارا کہیں ایکسیڈنڈ ہو خدا نہیں کرے تو تمہاری پہچانتی نہیں مسلمان ہیں کون ہیں پتہ نہیں جی جی بے شک سمجھے اور دوسری چیز اور انسان کی خوبصورت کی خصوصیت سنو دنیا کے اندر جانور بہائم چوپائے جتنی بھی چیزیں ہیں جب ان کو غزہ حاصل کرنی ہوتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ سبھی لوگوں کو بڑی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوگی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا جن کا ہم چند لمحات سے انتظار کر رہے تھے وہ گھڑی آنے والی ہے جن کا نام شائر اسلام تاہیر رضا ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر تشریف لانے والے ہیں لا چکے ہیں یہاں پر تشریف وہ تو آپ سبھی عزرات دل پر سکون ہو کر بیٹھیں صرف چند لمحات لنگا میں اپنی بات پوری کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہوں گا صرف دو باتیں سن لیں کہ انسان کی خوبصورتی پر کیا کہا کہ دنیا کے اندر جو بھی جانور ہیں چوپائے ہیں جب ان کو اپنی غزہ حاصل کرنا ہوتی ہے تو یہ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں جب ان کو اپنی غزہ حاصل کرنا ہوتی ہے تو یہ اپنی گردن جھکاتے ہیں لیکن قربان جائیے خدا نے انسان کو ایسی تقویت کے ساتھ پیدا فرمایا اتنی اس کی اتنی عزت نفس کا خیال رکھا کہ جب اس کو غزہ حاصل کرنا ہوتی ہے تو یہ اپنی گردن نیچے نہیں جھکاتا بلکہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑتا ہے اور اپنے موہ میں لے کر جاتا ہے یعنی کہ گردن یہ نہیں جھکاتا خود لقمہ اس کے موہ میں جاتا ہے حضرت عیسی بن موسیٰ حاشمی یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے ایک دن اپنی بیوی سے بولے مجھے چودھوی کے چاند کی قسم اگر تو اس سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ تمامی صلوحان کا نعرہ استقال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نادخا تاہیر رضا صحابقبلہ نادخا تاہیر رضا صحابقبلہ کیا کہا اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے اور پوری تین طلاقیں ہیں بات پہ غور کرنا اب حضرت عیسی بن موسیٰ حاشمی کی بیوی کہتی ہے یہ چودھوی کا چاند اپنی روشنی سے پوری دنیا کو چمکا رہا ہے میرے تو حسن اس قابلی نہیں ہے کہ میں اس کے برابر خوبصورت ہوں لہٰذا مجھے طلاق ہو گئی کیا کہا مجھے طلاق ہو گئی اس کے بعد عیسی بن موسیٰ حاشمی خلیفہ بن منصور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ یہ جملے اپنی بیوی کی شان میں بول دیئے ہیں تو خلیفہ بن منصور نے تمام علماء کو وہاں پر بلایا اور تمام نے کیا کہا کہ طلاق ہو گئی لیکن ایک اسی مجلس کے اندر ایک شاگرد بیٹھا تھا وہ کون تھا امام عاظم ابو حنیفہ کا شاگرد تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا امام عاظم ابو حنیفہ ہے کون جن کی ہم پیروی کرتے ہیں تمام علماء نے کہا کہ آپ کیوں خموش بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی ہے کیوں کہا کہ میرے خدا نے کلام پاک کے اندر چار قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے وہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اس کی بیوی کالی ہے کلوٹی ہے لیکن انسان کے ناتے سے چاند اس سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہو سکتا بتاؤ یار جس نے خدا جس خدا نے انسان کے اتنی بڑی قدرت دی ہو تو مجھے بتاؤ پھر وہ انسان خوبصورت ہونے کی کوشش کرے حسن تلاش کرے کہ اس کو حسن مل سکتا ہے اور جب بچہ سات دن کا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے اس کو تحنیق دی جائے جس کو کہا جاتا ہے گھٹی شہد یا خجور اس کی زبان پر مل دی جائے جس سے وہ فصیح و بلیغ بولنا سیکھے گا اور پھر اس بچے کا عقیقہ کرنا مسنون ہے اگر بچے کی ولادت ہے تو دو جانور زباہ کیے جائیں اور اگر لڑکی کی ولادت ہے تو ایک جانور زباہ کیا جائے یہ بھی مسنون ہے اور پھر اس کے بعد بچے کی ختمہ کی جائیں سات دن کا جب بچہ ہو جائے اگر بچہ کمزور ہے تو ختمہ کا وقت آگے بھی لے کر جایا جا سکتا ہے لیکن بلوغت سے قبل بالغ ہونے سے قبل بچے کی ختمہ کر دی جائیں کیوں بالغ کے بعد پردہ واجب ہے اور جب ہم بالغ ہونے کے بعد بچے کی ختمہ کریں گے تو ایک مسنون کے طریقے کو ہم اپناتے ہوئے ایک واجب کو توڑنا لازم آئے گا اگر بلوغت کے بعد کوئی انسان نے آیا ہے تو اس کی ختمہ اسی وقت کی جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر اسی سال کی تھی تو اس وقت آپ پر ختمہ کا حکم آیا تو آپ نے بسولہ لے کر خود اپنی ختمہ فرمائی تھی اور دس چیزوں کا حکم وہاں پر ہوا تھا وَإِذِ بِطَلَىٰ عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب نے ان کو چند کلمے سے آزمایا اور آپ نے ان کو مکمل کر لیا اب کتنی چیزیں ہو گئیں ختمہ کر دی جائیں بچے کی اس کے بعد جب بچہ فسیح و بلیغ بولنا شروع کر دے تو اس کے لبوں پر سب سے پہلے کلمے لا الہہ الا اللہ کی صدائیں جاری کرائے جائیں جب وہ سنے دنیا کے اندر تو اللہ اکبر کی صدائیں سنے اور جب وہ بولے تو سب سے پہلے کلمات لا الہہ الا اللہ کی بولے اور اس کے بعد بچے کا اچھا سا نام رکھ دیا جائے احب الاسماء بہترین نام افضل ترین نام اللہ کے یہاں کون کون سے ہیں عبداللہ عبدالرحمن بچے کا نام رکھ دیا جائے یا حارس ہمام بھی بچے کا نام رکھ دیا جائے اور آقا کریم نے ایک جگہ فرمایا تسمو بی اسمی تم اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو کسی کا نام محمد رکھ دو کسی کا نام احمد رکھ دو اور آپ نے آگے فرمایا کہ جس دستر خان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا اس دستر خان پر کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی اور کیا فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کا نام لے کر پکارے گا کیا کہے گا یا محمد تو وہاں پر جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے تمام اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے تو خدا فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا ہے میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے تو تمام لوگ وہاں پر تمام بندے کیا عرض کریں گے مالک ہمارا نام بھی محمد ہے ہم اس لئے چلے آئے تو خدا فرمائے گا جاؤ اب آگئے ہو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے تو محمد نام کی برکتیں یہ ہیں لیکن آج محول کیا ہے ہم اپنے بچے کا نام وہ رکھتے ہیں نہ ہی دنیا کے اندر کسی نے رکھا ہو اور نہ ہی دنیا والوں نے سنا ہو ہم اس خواہش کے اندر اس فطرت کے اندر آ کر اپنے بچے کا ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ جس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے بلکل محمد الفاظ ہوا کرتے ہیں کیا رکھتے ہیں پرویز اور قیسر نام رکھ دیتے ہیں جبکہ یہ دونوں اتنے بڑے دشمنانِ خدا ہیں دشمنانِ رسول ہیں کہ پرویز نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا تو دشمنانِ خدا اور دشمنانِ رسول جو نام ہیں ان کے نام بچوں کے نام نہ رکھے جائیں اور جن ناموں کے اندر خود نمائی ہو وہ نام بھی بچے کے نہ رکھے جائیں اور جب بچہ ساتھ برس کا ہو جائے تو پھر اسے کیا حکم دیا جائے آئی آقا کریم کی حدیث سنتے ہیں مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناؤ سبعی سنینہ وَزْرِبُوْهُمْ اَشْرِ سِنِینَا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَدَاجِعِي کیا فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ ساتھ برس کے ہو جائیں اور ان کی انگلیاں لے کر پکڑ کر مسجد کے اندر لاؤ اپنی بچیوں کے مسلح گھروں کے اندر بچھاؤ ان کو نماز کا حکم دو اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں تو پھر کیا کرو ان کو مارو مار کر نماز پڑھاؤ آج اس کی لوگ کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مار نہیں پیار صاحب استاز کی مار میں بھی محبت ہوتی ہے آج تو نسل بگن رہی ہے نا نتیجہ اس کا کچھ یہ بھی ہے کہ ہم نے اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیا اور آگے فرمایا اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو تاکہ وہ بدکاری سے محفوظ رہ سکیں اور آگے کیا فرمایا اپنی بچوں کو سورة الحشر کی آخر کی تین آیتیں سکھاؤ علیمو رجالکم سورة المائدہ اگر گھر کے اندر اولاد ہیں بچے ہیں تو ان کو سورة المائدہ سکھاؤ اور اگر گھر کے اندر ہماری ماں بہنیں ہیں علیمو نسائکم سورة النور تو ان کو سورة نور سکھا دو جس کے اندر بے حیائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے اور آگے کیا فرمایا آقا کریم نے کہ اپنی اولاد کو اس کے بعد صرف تین چیزیں سکھا دو اور دنیا کے اندر گھمالو کبھی بھی وہ لوگ غافل ہونے والے نہیں ہیں گمرانی ہونے والے ہیں کیا علیمو اولادکم سلاس حسار تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا دو کیا حبہ اہل بیتی ہی تم اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھا دو دوسرا حبہ نبییکم نبی کی محبت ان کے سینوں کے اندر ڈال دو ان کے سینوں کو نبی کی محبت سے مالا مال کر دو تیسری چیز فرمائی علیمو تلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت کرنا ان کو سکھا دو پھر اس کے بعد تم انہیں دنیا کے اندر چھوڑ دو کبھی وہ اولاد تمہاری تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی تو یہ حق ماں باپ کے اولاد پر ہیں لیکن آج کچھ اور ہی ہوتا ہے میرے بھائی وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ محفل ملاد پاک ہوگی بچے کی ولادت میں ورنہ رات کا تو نظارہ ایسا تھا پتہ نہیں کہ کوئی دوسری سپیشل پرگام چلتا ہے ہاں پہ آج لیکن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور میں نے جو کہا اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں پڑھیں با آباز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و آتوب الی